فرماتے ہیں فرمائے میرے ہواریو نشتکم باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں قسم دیتا ہوں نشتکم باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ذرا بتاؤ اَمُؤْمِنُوا آلِ فِرْعَوْنَ خَيْرٌ اَمْ أَبُو بَكْر وہ فرعون کی آل میں سے وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَقْتُمُ ایمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَجِّنَاتِ وہ فرعون کی آل میں سے جس نے کلمہ پڑھا تھا يَقْتُمُ ایمَانَ پھر ایمان کو چھپایا تھا مخفی کیا تھا مولا کائنات فرماتے ہیں بتاؤ ذرا نشتکم باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں وہ فرعون کی آل میں سے کلمہ پڑھنے والا وہ بہتر ہے ام ابو بکر یا ابو بکر بہتر ہے وہ کلمہ پڑھنے والا فرعون کے زمانے کے اندر فرعون کی آل میں سے کلمہ پڑھنے والا وہ بہتر ہے یا پھر پیارے صدیق اکبر بہتر ہے فساقت القوم قوم خاموش ہو گئی کسی کے پاس جواب نہیں تھا حضرت مولا کائنات جلال میں آگئے فرما اَلَا تُجِبُوْ نَ جَوَاب کیوں نہیں دیتے جواب دونا تم سب خاموش آپ نے فرما وَاللَّهِ لَسَاعَتُمْ مِنْ عَبِي بَكْرٍ خیرن فرمایا اگر ساری کائنات کے انسان ختم کر دیے جائیں اور ان کی جگہ پر وہ فرعون کی آل میں سے کلمہ پڑھنے والا اگر ساری کائنات کے اندر اس جیسے مرد پیدا کر دو فرمایا ان کا ایمان ایک طرف اور صدیق کی زندگی کی ایک گھڑی صدیق اکبر کی زندگی کی ایک گھڑی ایک طرف اور اگر ساری کائنات کے انسان جو ہے اس آل فرعون کے مرد جتنا ایمان رکھنے کے بعد اگر وہ ساری کائنات کے مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر آ جائیں فرمایا پھر بھی صدیق اکبر کی زندگی کی ایک گھڑی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے کہا ساری کائنات مل کر بھی صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کتنا سوڑا یار صدیق اکبر جو آج بھی حضور کے پہلوں میں سوئے ہوئے جو آج بھی حضور